منو کام یاب کیتا ہے میں اس کام یاب نہیں سمجھنا ہوں باقی پیسے پوسے جو پیسے پوسنے چاہتے ہو تو یہ کیمرہ سامنے صدحیل تانو میں دستیا ہے نا میں وہ بندہ جن دے کار چوپڑ کے روٹی نہیں سی پک دی میری میری ذاتی ذاتی اور میری انہی قوقات سی کہ چوپڑ کے کار روٹی نہیں سی پک دی میرے مولا حسین نے جتیزہ صدقہ اینہ دے چھڑے کہ منو نہیں پتا میرے گھر کے نین ہاں یار عجید توریہ نا عجید توریہ توجہ فرماؤ جی انہاں مطلب ہے کی پڑھ رہے ہیں جی نیمتہ میں بھی خالقہ یہ نیمتہ شروع کی تھوئی ہیں تھوڑے قرآن اوپڑ لی اجازت سارے اجازت سارے نہیں جی صدح شاید تو اڑی جات جات اللہ تم پڑھ رہے ہیں اجازت میں تھوڑا پڑھ رہے ہیں مولا تانو سلامت رکھے جی یہ تو دعا لینے سے پڑھ رہے ہیں تانگ کرنا سے نہیں دعا لینے سے لہو جی میں ایک خالق ہے نیمتہ شروع کی تھوڑی ہیں سانو جینا دستو تے سہینا آخروں بچنا چاہیے تھا باطل علیہ ایمان تو موضوع ہے نا تو اڑے زینے سے اللہ فرمان دیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے بازی مت پھیلاؤ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوط میرے لکھو میرے لکھو مولا تانو سلامت رکھے اصل نماز پڑھی جا سکتی اچھے طریقے نالوی ہو دو بندے سانتے باسی چھو فٹا فٹ لدھے فٹا فٹ تے جماعت نال نماز پڑھ کے تے آپ اسے صلاح کر دینے آن دنوں ہی ویسے وضو دے چکرچ پیجن دے جماعت نکل گیا نہیں سن ہے پڑھنی ایسا نماز عشق لیکن پڑھنی وضو کر کے وضو بھی کرنا ہے تے نماز بھی ایسا پڑھنی ہے کیونکہ سمجھونے چاہیی تھی کہ اللہ آگیا نہیں انشاءاللہ وہ پڑھنے گے اچھے طریقے نا میں ہوں تھوڑے جیتے گے کمپلیٹ کرنا آج جنہ کو پڑھے آئے این دنہ تھوڑا جا زیادہ ہو ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی اچھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکر لو اور فرقہ بازی مت پھیلاو میں کی خالقہ اور فرقے دے بند گئے نہیں وہاں اسیدنی نہ پھیلان دے پہ یہ فرقے بان گئے نہیں انہوں نے کی کریے اللہ کیا کوئی گال نہیں فرقے بان گئے نہیں تو میں طریقہ دسنا ہوں دیتے عمل کروں آہ یار باندے گئے نہیں میں طریقہ دسنا ہوں میں طول نہیں دے رہا کھلو ماں دے اس عیت میں کھلو سکنا پورا پورا میں کیوں اشرا پڑے ایسا عیت تے رکنا نہیں چاہتا صرف ہی تو گزرنا چاہتا اگر گزر جانا چاہتا گل سمجھانا مقصد دینا اللہ کیا میں طریقہ دسنا کیونکہ بندے آگو قرآن پڑے نہیں بندے آئینی کو آئی تھی پڑی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بازی ماں تو پھیلاؤ آگو بیندر نہیں نہ پڑیا کی میرا موضوع ہے جی نعمت ہے نعمت میں پڑھ رہا نا میں کہے خالقہ فرقے کیے مکنگے اللہ فرما دا ہے وَذْخُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم اس نعمت کا ذکر کیا کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہاں سلامت روح یار اس نعمت کا ذکر کیا کرو جو اللہ نے تم پر ہے کی ہے میں کہے خالقہ کیڑی نعمت ہے اللہ فرما دا اِذْخُنْ تُمْ عَدَان تمہیں یاد نہیں جب تمہارا آپس میں بیر ہوا کرتا تھا تم دشمن ہوا کرتے تھے تم آپس میں لڑا کرتے تھے پھر فَأَلْفَ بَائِنَا قَلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں میں علفت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں میں شفقت ڈال دی فَأَصْبَحْ تم بھی نعمت ہی اکھوانا وہ جس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنیونا وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے ہاں سلامت روح یار جی جی کیا باب ہے وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے عزران ایک ضروری اعلان سنے مذہبِ اے نتشی کا سب سے چھوٹا خطیق قرآن کو سینے سے لگا کر کھلے دل سے بتا رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں وہی تعلیم دی جاتی ہے جو اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے نہیں ترجم فرمائی میں کیا عرض کی تھی ہے جو اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے اور اللہ کے قرآن میں اللہ کی قائلات میں محمد سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی مصطفیٰ سے بڑی نعمت ہے محمد نعمت نہیں قبلہ محمد نعمت ہے نہیں میرے نبی نعمت نہیں نبی بند میں پرابرا نہیں کی تھی یار نبی دی محفلش خدا دی قسم قبلہ امیر بھی اتھا ہی باندے ساں غریب سارے کٹھے باندے ساں جہاں نبی دی محفلش بندے ہیں جہاں کٹھے باندے ساں جہاں جہاں پندرہ سو سال بعد میرے مولا شبیر دی محفلش کٹھے باندے میرے مولا حسین دا موجد ہے خدا دی قسم قبلہ امیر بھی ایک عریب بھی کٹھے ایک بندہ نبی پاک اڑا کے آن دا کہ یارسول اللہ اسے بھی بیچی بیٹھے انہیں تو بیچی بیٹھے انہیں ساڑھے اے غلام اگرٹھے مرضی یہ اپنی ہے تمانے چنگا نے ساڑھے سادھے لیا کرو تبعا سانو پشلی ٹیم سادھے لیا کرو تے اینام سوہے Tysim بکھرے بکھرے کرے ہو بیچی چڑے انہیں بندے نبی دی سامنے اطراز کردے ساڑھے جاڑھے بندے نبی دی سامنے پھینے UDہ اگر سادھے غلام تبعا ساڑھے نبی نے کہا ہندہ حالتے میرے کو رہا ہے اگر تو مننے وہ صحابی سی عاشق رسول سی انہیں کہا تُسی حکم کرو تو میں مننہ گا تُسی حکم کرو نبی نے کہا تُو امیر ہے نا تے اے غریب ہے تے توں کٹھانی نہ بیسکدہ تے نو چنگانی نہ لگدہ توں انجی کرنا اپنی ادی دولت اینو چا دے نا تے دو میں برابر ہو کے بے جائے اے کیا بات یا اے نبی نے حالت سے ہے یار نبی نے حالت سے ادی دولت دے نا تے دو میں کٹھے بیاریاں کرو اوہ اگر صحابی سی عاشق رسول انہیں کہا میں دے نا تُسی حکم کرو تو میں دے نا تُو اڈا حکم چاہی دے نا تے میں تُو اڈا نوکران صحابی نا میں فورت دے دن نا نبی نے اکھیا گریب نا ہاں بھئی کی پروگرام نا ادی دولت دے نا انہیں کہ سرکار انواق کو ادی کولی رکھے ادی کولی رکھے نا ہاں ہاں ہون جی سمجھے نا یار نبی نے بندے کا ٹھیک ہی تن نبی بندے پراہ پر چلو شٹ اور آسان کرنا جناب دے علم ہی چھ کہ نبی نے اکھیا سی مکی ہونو نا بندیاں نا گال لے جنہیں مجلے سے چکے آؤں دے نبی نے اکھیا سی مکی جی مدنی جی دونے آجو بھئی پراہو اور یار مکی مدنی اے نبی نے پراہ کیتے سرنا مکی جی مدنی جی آجو بھئی پراہو وہ سارے پراہ پراہ بان گیا تھے ایک رہ گیا جی جی ایک رہ گیا تھے سارے کون آکے اندھنی اے تانو کسے دا پرانی نے بنیا تانو اہی تھی ایک جملہ جندہ بچی ساری مجلس ہے اگر میں پنچا لیا تھا میں راضی میاں میں کام جا بوجا مگا اہی تھی وہ جملہ جندہ بچی مجلس ہے ساری باقی تھی میں آسان پہ کرنا سا اندھنے تانو کسے دا پرانی نے بنیا میرے مولا فرمان دینے میں اوڈنی بڑھنا جدن آپ بڑھان دینے ہائی ہائی میں جنہوں تک پہنچئے انہوں سلام ہے میں اپنے آپ بڑھن دینے کوئی شوق نہیں جدن بڑھن دینے اوڈن بڑھنا او جنہوں آپ جنہوں تھی رہ گئے تباکی بڑھ گئے تو کوڑا کا مزاک کرن یہ تعلوم کس سے نہیں بڑھایا خدا دیکھ سمیتے انہوں سعودی عرب بڑھے میں لکھ دیتے ہیں نا سٹیمپو سا حدیث تلالی تھی انہا کیا مکی مدنی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی القیدہ طالبان سب من جاؤ کہ نبی صحابہ دے وچ کھلو کیا کیا سی یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے سلامت رہو یا کیا بات دنیا میں بھی میرا بھائی ہے انتہ مطلب میں نیمتہ میں جلدی بھی کر رہے ہیں کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں جلدی میں کھول نہیں رہا موضوع ہوں میں آنج کر کے وینڈ اپ کر کے آنج میں سمجھ بھی آ جائے میں نکل بھی جاما کیونکہ مجلسہ دوری چھاڑی ٹرچے گئے نا تو اوپی چھو بندی آدھے نہیں مجھے بھا بھا زور زور راندہ سی نتیجہ کو نہیں سنکڑے سمجھ کو نہیں کی بھی پڑھ دا سی نتیجہ یہ نتیجہ لازمی ہونا چاہید ہے کہ میں پڑھ دا کیسا پہ آتا یہ نیمتہ شروع ہوئی یعنی محمد مصطفیٰ تھو میں کہ خالقہ یہ نبی تو نیمتہ شروع کی تھی یہ مکمل کی تھی کی تھی اور یار بچلیاں بچلیاں ایسی قبلہ نہیں گن سکتے پڑھے لئے گئے سارے دوست بیٹھے ہوتے قبلہ بیٹھے نے بچلیاں ایسی گن نہیں سکتے کیونکہ اللہ آ پندہ ہے اگر تم میری نیمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے کیونکہ تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے انتا مطلب ہے جیڑا کام بندہ نہ کر سکتا ہوئے وہ نہیں نہیں کرنا چاہی دا اور جنہیں کو بندہ جو گا ہوئے کام انہوں کو کرنا چاہی دا اللہ جو ہو جا تو اسی نہیں گن سکتے تا سانو گنن تکیڑی لوڑے ایتھے بندے سادگی دی وجہ تو یا اندھلے سادگی دیئے وہ اور کو زید کوئی نہیں کہ اللہ نے بنایا کوئی نہیں تیری نام مثال دا تا میں اللہ بکے لیا ہوا کتھو سونا تیرے نال دا یہ سادگی ہے نا وہ ایسے ہوں سوچنا تیرے چاہی دا سانو کہ اللہ دیا بندیا جہ تو اللہ نبی ور کا بنائے ہی نہیں تا دنوں لبن دی کے لی مسئبت بنے ہاں تو ضرور نبی ور کا لاب کے ضرور چھٹنے کہ نبی ور کے سلطان ور کا کوئی لبن ہے اللہ جو بنائے ہی نہیں اللہ پیانا تو اسی نیم تا گین نہیں سکتے تا تانو گینن تی ضرورت نہیں تو اڑے کو انہا شعور نہیں میں کے غالقہ سی گیندے نہیں سکتے لیکن شروع محمد مصطفیٰ تو ہوئے یعنی یہ مکمل کی تھے کیتے یعنی یہ نیا بندیاں دے زین چی میری تقریر ہے انہا بندیاں میری گال دے اللہ فرمائے دے آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور ہم نے نِمتیں پوری کر دی خدا دی قسم ساڑت نہیں تمہار علامہ ترل قادری اکونچہ کتابہ نے حوالے دے کے فرما دے جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے سر پر ولایت کی پگڑی پاندی تو اللہ نے حکم بھیج دیا کہ آج ہم نے نِمتیں پوری کر دی اے نہیں اے جنی ازرات ہمارا حقیدہ سنگے ازرات ہمارا حقیدہ سنگے ازرات ہمارا حقیدہ سنگے جن نِمتیں نازل کرے اسے لا اداحہ اِلَّا لَا ہُو کہتے ہیں جس سے نِمتیں شروع ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جس پر نِمتیں مکمل ہو اسے علیشن والی شدہ اے ٹھیک ٹھیک ہو گیا راضی ہو راضی ہو اے جننہ کو میں دور لائیا ہے جننہ کو اے نعرہ ایک کیس ہی ایک ہی ہوگی ملکے یا میں چھڑن لگا دی چھڑن لگا بڑی جلدی ایتا کرکہ میں چھڑن لگا تانو پتہ بھی نہیں لگنا میں چھار دینا اے موزونوں بڑی جلدی کلوز کر کے سنا دے اے پڑزین چاہ گیا میں کی پڑھ رہا تھا اے انہوں کلوز کرا ایک کمنٹ تو پہلا کلوز کرا تو میں اپنے نتیجے دیاما میں آج دینہ کی جانا تانو پتہ ہے میں کیا کہ نیمتنا دا منکر کیبلاہ کسیدے پڑھنے کے بعد دوں میں قرآن چھو جی مولا تم سلامت رکھے تے میں قرآن چھو کسیدے دیکھ شیر پڑھنا تے جاستے لیلنا تانو پتہ ہے نا مسجد بنا لیسے کتھے اے ایتھے گلہ لے اے سلامت روئے اے مدینہ مدینہ تُو نبی نا مسجد بنا لی اے مسجد بنا کے تے نبی پاک کلا کے اندھے نے کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی نو چھڑ کے ہن وخری مسجد الہیدہ بنا کے تے نبی نو آ کے اندھے نے کہ یا رسول اللہ اسا مسید بنا لیے نبی نو تے نبی اندھے نے کتھے اندھے نے آئی تھے کوڑی مسجد نبوی تو توجہ نہیں فرمائی میں کی پڑھ رہے مسجد نبوی چھڑ کے مسجد نبوی چھڑ کے اندھے نے وخری اسانہ ہے مسید بنا لیے تے نبی اندھے نے فرمایا ہے ان کی قرآن اندرین تسی ویسے اتھے ایک نماز پڑھا دیو ایک برکت ویسے ایک پڑھا دیو اندرین بادو ساڑھے کو بندہ ہے کیا اندرین بادو سلام حضرت ہو یاد جنہیں بندے انہوں سمجھ آگئی یہ میں سلام پیش کر رہے ہوں کیا اندرین بادو ساڑھے کو لاکھ لانے دنہ بندیاں تھے جنہ نو نبی دی مجودگی ویچ نبی ور کا وکھرہ بندہ لب گیا تھی ہاں یا ربی مجودنے یا کنتے ہیں ساڑھے کو بندہ اللہ فاراں قرآن چھو فرمائی واللہ زینت خواہدو مسجدن سرارہ میرا حبی مسجد اج قدم بھی نہ رکھی اے نقصان پونچائے نہیں مسجدی اے نقصان پونچائے نہیں اے کدھی مسجد نقصان پونچائے آواز تیز بھی کر رہا تھا پھر آواز مٹھی کر رہا تھا پھر مسجد کدھی نقصان پونچائے مسجد کدھی نقصان نہیں پونچایا مسجد اچھ نماز پڑھی دیئے سجدے گاہ ہوں دا ہے صاف ہوں دیئے تسبیح ہوں دیئے نماز پڑھی دیئے اللہ اندھا میرا سونا اے اس مسید اچھ قدم نہ رکھیں اے نقصان پہنچانا علی مسید تھی میں کہ خالقہ مسید تھی آج تک نقصان نہیں پہنچایا تو ایس کے نہیں اللہ قرآن جی پہندا ہے تو پھر نقصان علیہ ہوں نہیں میں گردن کٹا دیاں گا قرآن میرے سامنے سیدہ مسکین جیا ایتھی کار نہیں جاماگا کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ اس مسجد اچھ بہت تو پہنچا آج مانگ گردن کفرن یہ مسجد کفر کا سبب ہے قرآن پہ اندھا ہے کہ یہ مسجد کفر کا سبب ہے مسجد اچھ بہت تو نہیں سن پہنچا میں عرض کی تھی کہ میں گردن کٹا دیاں گا کوئی بندہ ثابت کرے اچھ شراب پین دے سن اچھ سود دیاں گا اللہ کر دے سن نہیں نماز پڑھ دے سن بس اللہ دے سن چھڑو پر کافر ہو تو آڈی کڑی نماز میں جانا بندہ شروع تو میرا موضوع پر سن دا ہے گالتا میری یاروں کے نارے کیونکہ میں انہوں ربائی کے سیدہ دا تے نہیں ناجی ہوں گا میں دیکھا موضوع ترتیب نار پر پڑھنا تے نتیجہ دیں لگا کی؟ انہاں کھا جی تو آڈی کڑی نماز ہے وہ اندھا ہے اللہ اکبر اللہ دے سن کافر ہو چھڑو پر تو آڈی کڑی عبادت ہے بھی وہ اندھا ہے شہادو اللہ الہہ اللہ اللہ اندھا سے کافر ہو چھڑ دے ہو تو آڈی کڑی عبادت ہے وہ اندھا ہے شہادو اندھا محمد رسول اللہ اللہ اندھا سے کافر ہو بس کرو میں کہ خالق ہے تیرے ہیں تریفہ کر دیں تو اور میں کفر کر دیں اللہ کیا موضوع یہ تینوں نہیں پتا جنہا محمد اتھانل بڑائی لو چھڑ جائنا وہ کفر ہی کر دیں سلام ادھا رہا یار اب آدی عبادت ہے شہادو جی دعا حاصل ہو رہی کہ یار مسجد نبوی نبوی نے اتھانلیں سی پڑھائی گارہ بھی دیتا سی پتھر بھی رکھے سر سحابہ در لے کر دیں سر کہ یار رسول اللہ نوکر جوا سر خادم جوا سر نبوی نے کہا نہیں گارہ بھی دینے پتھر بھی رکھنے دیں تاکہ کائنات نو پتا لگ جائے جنو میں اتھانل بنا مانا جیڑوں نو چھڑ جائے اور کافر ہوتا ہے یہ جنو ہتھانل نبوی نے مسجد پڑھائی ہے نا انہ ہتھانل علی نو مولا بڑھائی سلامت روائیہ خدا جی کیسے ہم راضیہ جی جنو مسجد چھڑ کے وغری مسجد پڑھائی اوہی کافری جنو علی نو چھڑ کے وغرا نونا بڑھائی اوہی کافر اہم بڑا ہو گئی انہوں نے مچھڑے لگا ایک کو عید پڑھنی آخری راضیہ بہش ہے آزری ہو گئی کوئی سردی سی کوئی افتدائی مجلس سی میں اپنی پوری کوشش کیتی ہے جب پانچ ساتھ بندیاں میری گالی یاد رہی میں اللہ دی بار گاچ راضیہ شکر ادا کران گا اللہ گا تجھے توجہو فرماو جی ایک کو عید پڑھنے لگا بلکل اے ترجمہ تانوں آؤں دا ہے انہوں نے تھی عمل ہے کہ عمل اوہ عمل تسا کرنا ہے عمل تسا کرنا ہے کہ مجلس مکمل ہو جائے گی عمل لازمی کرنا ہے جینا تو سیسے آیتیں کر دیو آؤں دیئے تانوں سارے آنوں صرف اے پڑھنے گا اللہ فرما نے ان اللہ ملائکاتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زینہ آمن صلو علیہ وسلم تسلیما ایک واری مل کے اگلے پچھلے انجھے درود پڑھو میرے کچھ اور قرآن تے میرا ہاتھ اے جنات درود پڑھے آجے اے یو نیمتہ سلامت رہا خدا دی قسم اے سو جلدی کمپلیٹ ہو نہیں سی سکتی اے یو نیمتہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشنے بھی درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی بھیجو اور جن پر درود بھیجتے ہونا ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا ہے تانتو پہلے ہی پتا ہے یا ہے قرآن ہے یار قرآن ہے نو قرآن ہے ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے درود کی ایک واری پڑھو ایک واری پڑھو انہا مطلب ہے محمد نو بھی تسلیم کرنے جن میں تسلیم کرنے ہیں تیال نو بھی تسلیم کرنے ہیں جن میں تسلیم کرنے ہیں اختلافی مسئلہ نہیں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں اینی آلتا اینی آلتا اینی آلتا اینی آلتا آج تشریح نہیں جس آلت زہرہ نہیں آلی کوئی نہیں سلامت رہو یا جس آلت آو جی بسم اللہ ظلفکار چدر سا بھی تشریح لیا قبلہ بھی ایک گیا آئین ہے دیکھو جی آو جی بسم اللہ میرے پائنے جی مولا نے انہوں سلامت رکھے بڑا کافی رہا لکھے پڑھنے ہیں دور دور تک پیار ساڑا بڑھا ایتو آڈا کی پروگرام ہے ایتے چھڑ دی آنے ایتے دو لفت مکمل کرنا صرف میں لمبہ نہیں جی بلکہ ٹائم پورا ہوگا جی ایتے چھڑڑ لگا اگر جانے نہیں لگا ایتے فضیل مقا کے ایک جملہ عبادت دیتا عبادت دیتا ہرتے مسئلہ پڑھیں گا تیت اسی طاڑے کو جاز لنگا انہوں مطلب ہے جس آل ہے جو بطول نہیں وہ آل کوئی نہیں نا بطول دے مرکز ہے مرکز ہے نا آل دا جی جی آل دا مرکز بطول ہے نا اگر کچھ نہیں نہیں ہے چھڑ دو لے جانے اختلافی گل نہیں انہوں مطلب ہے محمد تے درود ہے تے بطولتے درود ہے اوہی درود مصطفیٰ تے اوہی درود بطولتے انہوں مطلب ہے نبی نے ہی تسلیم کرنا ہے قرآن دے مطابق جی میں تسلیم کرن دا حاکے تے بطول دوں ہی تسلیم کرنا ہے جی میں تسلیم کرن دا حاکے انہوں پتہ کئی بندے تسلیم کر جائیں دیں لیکن بیس کر کے بیس کر دیں پھر تسلیم جی میں نبی اکن اللہ ایک کے بندوں کی ایک کے اجی ایک کے قدر تک ایک رہ گا انہوں مطلب انہیں تسلیم نہیں کیتا جی میں تسلیم کرن دا حاکے یہ حاکے تے انجن ہے تسلیم اینج نہیں کرنا چاہیے اپنی مرضی نہ کر دیو تسلیم اینج کرنا چاہیے بلال کی تحصیل حضرت بلال مار مار کہ انہاں چمڑی دادی تھی انہاں کیا ہڑ دس اسے کہا روڑے ہی کوئی نہیں وہ دیکھ کیے تیسرے دن چربی پار آگئے انہاں کیا بلال ہڑ دس اسے کہا روڑے ہی کوئی نہیں وہ دیکھ کیے نا انہاں کیا تینوں کیس دسیاؤ ایک کی بلال فرمانتے ہیں محمد دسیاؤ ایک کی انہاں کیا محمد کوئی کوئی ثبوت مانگ بلال فرمانتے ہیں بلال فرمانتے ہیں بکواس نہ کر رہے جنہاں تے درود پڑ گئے نا انہاں کوئی ثبوت نہیں منگی دے تو آڑے تو پہلے میرا آسو آگئے فضائل دے ہم سمجھا کی میں کچھے کر کے پہنچی آگیا میرے اندر کال سی نا جنہاں تے درود پڑ گئے انہاں کوئی ثبوت نہیں منگی دے انہاں صرف تسلیم کر گئے تھا اجیڑی وجہ تو اسی شیعہ رونے ہیں ماما پینے نار لے کے تو مٹنیاں دے بے کے تو رونے ہیں پاگل ہی کوئی نہیں پاگل نہیں سانو دوکھ صرف اس گالدہ ہے اللہ دے اپن دے جنہاں تسلیم کرنا ساجی انہاں پتھر مار دے رہے ہیں اوکی گال ہے کہ نہیں اوکی گال میرے تو بعد انشاءاللہ ہے اینڈلہ بندہ جڑا بھی ہوگا وہ برامد کی کرائے گا کیونکہ بی بی پاگ دینی سبت دینا مجلس ہے میں ایک جملہ پڑھ دینا میں اکثر پڑھ رہا ہوں سید جڑے بیٹھے ہو تو آڈے بس ایک پیغام میرے استاد دا ایک پیغام میں تو پیغام میں ایک سید دا وہ سید نے پیغام میرے استاد دیتا ہے تو وہ دے رہے ہیں پھر جتھے جتھے جا کے میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں بھی ایک پیغام دے رہا ہوں جتھے جتھے میرا ہاں کے نجد کیونکہ استاد دی پڑھائی شگرد پڑھ نہیں ہوں دی تو جتھے جتھے وہ نہیں پہنچ دے اُتھے تو پیغام پنچانا ہوں دے میں ایک پیغام پنچا رہا ہوں میرے استاد محترم قبلہ علی ناصر حسانی صاحب شام گیسن زیارات تھے شام تو اُتھے ایک سید آیا سی یورپی چھو سید ایک پیغام ہے جی بس اُو پیغام سن لو تو مجلس ہو جائے گی عبادت ہو جائے گی میری بھی ہو جائے گی تو اڈی وی اُو سید اپنے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو پیاندہ سی کہ بی بی پاک جی زریعہ لانے ہاتھ کر کے آکھو اَمَّا تِنُو سَلَامًا اب آج رو بچ سلام اپ رو کی سید پیاندہ سی اَمَّا تِنُو محمد تمجزہ خیارتہ فرمائے ہر آگ کے چانسوں آگئے اتنی مرفت آلے بندے بیٹھے زیادہ دور جانے ہی نہیں پیا پچھے کبلہ صاحب بیٹھے تھے سیدہ ہی پرت گیا اندھے تُسی تلارہ صاحب ہو کبلہ اندھے نے جی تُسی پرشان ہو گئے ہو میں اپنے بچے انویں جی کیوں وقت ہے کہ ذریعہ ہاتھ کر کے آکھو اَمَّا تِنُو سَلَامًا اندھے نے ہاں اُس سیدہ کیا جا کے پوری دنیا دے سیدہ نے یہ میرا پیغام دے دیو سید پیغام لے لو جی جی نے سید بیٹھے ہو سید وہ سا کہ پتہ نہیں کیوں وقت ہے کہ اَمَّا تِنُو سَلَامًا آنے ہاں اُس سیدہ کیا ساڑھے کانت تھا گئے نے سون سون کے اس بی بی دی نسل موقع ساڑھے کانت تھا گئے نے آج جتنے سید مجود نے یار بی بی پاک نے صدقے مجود نے جتنے سید مجود نے بی 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 پاک نے صدقے نے وہ پیغام سوڑ لے کیونکہ سدات جتنی پچیئے نہ اے میری مرشد ذاتی دے صدقے موسنہ اسلامی بی بی نے موسنہ سدات بھی بی بی نے تو انہوں نے پتہ ہے اگر سید امام سجاد علیہ السلام لی اولاد نے تو مولا سجاد نے کنے بچائے تو سوکھا بچائے مولا سجاد نے میں تو اٹھے دردنوں چھیڑنا ہے تو ساں بڑا رون ہے مولا سجاد نے بی بی پاک نے سوکھا بچائے نہیں سوکھا نہیں ایک راوی اندھا دس محرم دے جدو خیمیاں نو اگل لگ گئی سی خیمیاں اگلال پہ سڑ دے صلی اندھا میں اس اگل ہویا تو سیکھ دی وجہ تو سیکھ اینا سی اس اگلہ میں پچھے ہو گیا میرے کوئی وہ سیکھ برداشت نہیں ہویا دسہ مولا سجاد کینجے بچے دس دے ہو اندھا جنہ سیکھ ہو میرے کوئی برداشت نہیں ہویا تو میں پچھے ماتم میں گال لے جتنے ماتم ہیں اگلی ماتم کرے جی میں پہلا کر لینا نا ہو کی گال لے یا جنہی میں کر لگا اندھا وہ سیکھ میرے کوئی برداشت نہیں ہویا تو میں پچھے ہویا اندھا میریوں اکھا اندھے سامنے انہاں پڑھتے ہیں خیمیاں جی ایک مستور داخل ہو گئی اندھا جدو بی بی داخل ہوئیے نا جدو فاپس آئیے تو انہیں موڑیاں انہیں ایک ناجوان سی تو مدینہ علمو کر گیا دیئے نانا مدینہ دیا کر گیا جا حسین چکڑا سا اوکھئی بردیا خیمیاں چو سجاد بچانا اوکھئی نہیں سمجھیں میں اور ایک جملہ پڑھوں میں جنہیں پتھے تک پیغام نہیں پہنچ سکتے ہیں اوکھا بچائے اوکھا بچائے دستہ کینج بچائے جدو ایک کافلہ جا رہی ہے سی جنہ صدارت نقائد کر کے ایک کافلہ جا رہی ہے سی بہت بڑا کس حسین لاندے سان وڈا سائے بان تو اڈے علم میں چھے تھلے اپنے کوڑے بندے سان تو تھلے اپنے ہوتھ بندے سان وڈا تمبو لاندے سان سائے بان لاندے سان میں جھیک کی عرض کر سکنا آؤ لوکوں سان رون دیا نوے کے حاصل ہو تو سادہ مزاگ اڑا ہونا ازی پاگلا ازی صرف ایسے گل تو رونے ہو کہ انہوں نے جانور چھانے پتے ہم دے سان محمد دیگا دیگا دوپے بائیٹھ گئے اس گرمی دے بیچ میرے مولا سجاد زنجیر تپ گئے تو میرے مولا سجاد بی بی پاک کنا کے اندھنے پھوپی جمع گرمی بھی وجہ تو میرے زنجیر تپ گئے تو تسی سکینہ نوے سنبھاڑو او جنہ وڈو سائے بان نہیں لگا وڈا اندھنال جنہ پرچھامہ بچے آنے کے سائر تھے پرچھامہ بچے آنے پرچھامہ بچے آنے او جنہ پرچھامہ بچے آنے میرے زنجیر تپ گئے میں اٹھے جا کے نماز ادا کرنا مچھامے جنہوں اس وقت بھی نماز یاد ہوئے انہوں کم تو کم سیدل ساج دین ہونا چاہیے میرے مولا اس پرچھامے دنہ ٹردے 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 آخری جملہ ہے جنہ ٹردے ٹردے وہ چھاند گئے جنہوں تمبود نال پچی سی اٹھے جا کے میرے مولا نماز شروع کر لگے اہیتے لے ہاتھ کیتے نے نماز شروع نہیں کی تھی تو پر ہوئے کا بندہ گھوڑ کے آئے کہ آجے ہاں دے سجاد اچھا تیرے ہستنے اے توپے جا کے نماز ادا کر قبلہ میرے مولا ٹردے 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 آگئے آخری جملہ جی میرے مولا نے ٹردے آ کے نماز شروع کرنا ارادہ کی تا نماز شروع نہیں کیتی میرے مولانو اپنے اتنے سایا جا محسوس ہویا ہے جلے پرد کے ویکی رات پھوپی آج کھلو دیزی آجیزی پڑھوے نماز آنے گریبہ دا سہارا پڑھوے نماز نانے محمد دید نوارس پڑھوے نماز لٹے گاف لے دا سلام اللہ 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 اللہ